بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین زفر اقبال اسپیلیل سیٹ کی پریفارم سے حضرت فدمت ہوں میرے بہت سے ناظرین یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کے لئے کوئی ریڈی ٹو موو اپارٹمنٹ لے کے ہوں جس کے اندر وہ فوری طور پر موو کر سکیں ان کے لئے آج میں ایک ریڈی ٹو مو اپارٹمنٹ لے کے آ رہا ہوں اور یہ گلبرگ گرینز کے اندر ہے اور گلبرگ گرینز اسلامباد کی ایک بہترین سوسائٹی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیچے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور ساتھ ہی آل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو ناظرین گلبرگ گرینز اسلامباد کی ایک بہترین سوسائٹی ہے یہ مین ایکسپریس وے کے اوپر واقع ہے اور آپ کو پتہ ہے ایکسپریس وے کو فیضاوات سے لے کر رواد تک سگنل فری کیا جا رہا ہے فیضاوات سے گلبرگ گرینز تک تو یہ سگنل فری بھی ہے تو جب آپ ایکسپریس وے سے گلبرگ گرینز کی طرف آپ ٹائم لیتے ہیں تو گلبرگ گرینز کا جو مین بلورڈ ہے اس کے اوپر ڈائمنڈ مال ہے ڈائمنڈ مال کے اندر یہ اپارٹمنٹ ہے تو ڈائمنڈ مال کے حالے سے اگر میں یہ بتاؤں تو وہ گرانڈ پلس ایٹ سٹوریز کے ایک پروجیکٹ ہے اور بہت اچھا خوبصد پروجیکٹ بنا ہوا ہے اس کی جو بیسمنٹ ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کار پارکنگ کے لیے اور لیکن یہ پارکنگ صرف جو اپارٹمنٹس والے لوگ ہیں ان کے لیے ہے باہر بھی وسی پارکنگ ہے اور انٹرنال پارکنگ بھی موجود ہے تو ڈائمنڈ مال کے جو نیچے کے تین فلورز ہیں وہ سارے کمرشلز ہیں وہاں پہ کمرشل شاپس ہیں زیادہ تر اور اس کے اندر زیادہ تر جو بزنسز ہیں وہ پروپیٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور فورت فلور سے انورڈ جو ہے یہ سارے ریزیڈینچلز اپارٹمنٹس ہیں اس میں ایک 3 بیٹ اپارٹمنٹ موجود ہے میرے پاس جو کارنر اپارٹمنٹ ہے اس کے اندر وڈ ورک بھی کمپلیٹ ہوا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے چاہ رہا ہوں پہلے اس کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں یہ اس کا لاؤنج یہ چھوٹا سا ایک سٹور ہے اس کے اندر اور یہ پہلا جو روم ہے اس کے اندر کے اس کے ساتھ یہ ڈکٹ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا واشو یہاں سے یہ سیکنڈ روم کے اندر آئے یہ سامنے علمیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم اب یہ ہم تھرڈ روم کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے علمیرہ اور یہ اس کا واش روم یہ اس کی جو گیلری ہے سائیڈ پہ اگر یہاں سے آپ دیکھئے یہ ساتھ اس کے پارکنگ پلازا بھی بن رہے ہیں نیچے جو یہ بن رہے ہیں اور یہ مین بلوورڈ رہے سامنے تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ رہی یہ اپارٹمنٹ کمپلیٹ اپارٹمنٹ ہے مکمل ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی کام کسی بھی قسم کا نہیں رہ رہا ساتھ ہی اس کا وڈورک بھی کمپلیٹڈ ہے اور آپ جسٹ موف کریں اور آپ اس کے اندر رہنا شکر کریں گے تو یہ اپارٹمنٹ بارہ سو چون سکیر فٹ سائز کا ہے اور کارنر اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ جو عام طور پہ 3 بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ عام طور پہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ کی ریش کے لیے ہوتی ہے یہ ویری اس لیے کر رہی ہے کہ چونکہ یہ بکنگ میں نہیں ہے یہ ریسیل کے اندر اور ریسیل میں آپ کو پتا ہے کہ جو آنر ہے اس نے اپنی لوکیشن کے حساب سے اپنے حساب سے وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اس اپارٹمنٹ کی جو پرائیس جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آنرز وہ ہے ایک کروڑ پچیس لاکھ تو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہیں آپ ہمارے یہ ویڈس اپ نمبر ہے اس کے پر کانٹیک کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں آخر میں آپ سے میں دوبارہ رکیس کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسائیڈ نہیں کیا ہو تو پلیز اس کو سبسائیڈ بھی کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن دبا کے اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے اللہ حافظ